اکثر میں اس ٹوینڈ سے بات کر رہا ہوں تو ان کو کورس اور پروپیشن کا ڈیفرنس نہیں بتاؤ اللہ کا بہت کرم ہے فضل ہے کہ آج ہم یہ بات اناؤنس کر سکتے ہیں کہ ہمارا ریزلٹ پچھلے سال جو کہ بہت اچھا سال تھا اس سے بھی دو گناہ بہتر ریزلٹ ہے الحمدللہ تو کم سے کم کرائیٹیریا تو آپ بنا یہ رکھیں کہ 150 سکور آپ نے کرنا ہے تو جو ہم نے آئی بے گرادز پر ایک چیز سوچی ہے کیا اس کو پھر اناؤنس کر دیا جائے اگر آپ کو ایسے ہی ریزلٹ حصیف کرنا ہے ٹاپ لائن سٹوینٹ ہی بننا ہے نیکسٹیر ٹوینڈی 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 چھری اسلام علیکم ایوریون تو آج ادنان بھائی اور میں ہم دونوں آپ کے سامنے اس ویڈیو پہ بیٹھے میں تو آبیسلی کوئی سپیشل لوکیجن کوئی ایسا سپیشل بات ہوگی بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں جب بھی ہمارا کسی بھی پروگرام کا ریزلٹ آتا ہے اور الحمدللہ وہ جب ہماری ایکسپیکٹیشنز کو سپرسیٹ کرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی کہ یہ ریزلٹ ہم لوگوں کو بتائیں ہم ٹیچرز کو بتائیں سٹوڈنٹس کو بتائیں اور اب ہم جو کرنٹ بچے ہیں ان کو اکنالیجمنٹ دیں تو ویڈیو سے بہتر تو کوئی اور آپشن نہیں ہے ہمارے پاس تو اس وجہ سے آج ہم ایمکیٹ کا جو اس سال کا ریزلٹ ہے اس کے بارے میں بات کرنے بیٹھیں دیکھیں جی اللہ کا بہت کرم ہے فضل ہے کہ آج ہم یہ بات اناؤنس کر سکتے ہیں کہ ہمارا ریزلٹ پچھلے سال جو کہ بہت اچھا سال تھا اس سے بھی دو گناہ بہتر ریزلٹ آیا الحمدللہ دیکھیں نمبرز نمبرز کے اگر میں بات کروں تھا تو نمبر سے زیادہ ایکسپلینیشن ملتی ہے لوگوں کو پچھلے سال فورٹی نائن بچے ایسے تھے جن کا ون ففٹی پلس سکور آیا اور اس سال الحمدللہ یہ پرسنٹیج یہ نمبر دو گناہ بہتر ہو گیا اس سال 101 بچہ وہ تھا جس کا ون ففٹی پلس سکور آیا الحمدللہ اس کو میں اگر ایڈ آن کروں تو یہ جو ون ففٹی پلس سکور ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کا ایگریگیٹ ایسا بنے گا کہ اس کا ڈاؤ جے ایس ایم یو کے ایم ڈی سی یہ جو ٹاپ کالجز ہیں گورنمنٹ کالجز ہیں اس میں ان کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو یہ جو ون ففٹی پلس کا سکور ہے اور یہ جو اتنے اچھے سے نمبرز ہیں تو اس سے بہتر کوئی اللہ کی طرف سے اچیومنٹ نہیں ہو سکتی تھی اللہ کا شکر ہے ہر سال اللہ میں بہتر سے بہتر ہمیں ریزلٹ دے رہے ہیں ایک اور بہت مزیگی بات بتاؤں اگر میں ڈاؤ کی بات کروں جو کہ نمبر ون گورنمنٹ کالجز ہے پسلے سال اس میں گیارہ بچے گئے تھے اور اس سال ہمارے ماشاءاللہ ٹوینٹی فائیو بچے گئے ہیں اب یہ جو ٹوینٹی فائیو بچے ہیں یہ آؤٹ آف ٹو ففٹی ہیں تو الحمدللہ ڈاؤ میں پڑھتے ہوئے ٹین پرسن بچے ہمارے ہیں تو اللہ کا بہت کرم اور فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا ریزلٹ دکھایا اور انشاءاللہ آنے والا وقتوں میں بھی ایسا ہی ریزلٹ اس سے بہتر بہتر سے بہتر اللہ میں ہمیں دکھائیں گے لیکن اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ ریزلٹ کیسے آیا دیکھیں صرف نمبرز کوڈ کر دینا صرف بتا دینا اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ تو آپ بولیں گے یہ تو صرف مارکٹنگ ہو رہی ہے وجہ تو بتا ہو بھائی تو اس وجہ کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس کا بیگراؤن دینے کے لیے ادنان بھئی سے بہتر تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے ہمارے باس ماشاءاللہ he's one of the best ماشاءاللہ in the business تو ادنان بھئی میں چاہوں گا کہ آپ اس ریزلٹ کو پورا سٹریم لائن کر کے ڈیٹیل کر کے بتائیں اسلام علیکم ماشاءاللہ ہم نے اچھے سی ریزلٹ ایکسپلین کر دیئے یہ ٹو ٹائمز کا مطلب یہ ہی تھا کہ ہمارے جو نمبرز تھے وہ ڈبل تھے تو اس لیے ٹو ٹائمز ہوا انشاءاللہ اس کو فور ٹائمز بھی کریں گے انشاءاللہ یہ جو ریزلٹس ہوتے ہیں اس میں پلاننگ کی بہت ضرورت ہوگی ہے ایمکیٹ کا ہمارے سٹریم جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ویلنگ ہوتا ہے مطلب اس کے پاس کوئی اور آپشن ہوتا نہیں ہے مطلب وہ بنا تو لے لوگ اس کو بتا دیتے ہیں آگے جا کے اس کو آپشن بنانا پڑتے ہیں خود سے وہ ویلنگ نہیں ہوتا کہ وہ فارم دی کر لے یا ڈی پی ٹی کر لے اس کی ویلنگنس اس کے پیرنٹس کی ویلنگنس ایسی ہوتی ہے کہ اس سے کچھ بھی کروالے لیکن اس کو ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس پہ ایڈمیشن ہو جائے کسی بھی طرح سے لیکن اس ویلنگنس کو پورا کرنے کے لیے ایک پورا سفر ہے پوری جڑنی ہے جو اس کو تیہ کرنی ہے کافی حد تک اس نے انٹر ویلی لیولز کر کے بارہ سال تک محنت کی اور اپنے ریزرٹس کو اچھا رہا اور اچھی اچھی اچھیفمنٹس کرنی ایٹی پرشنٹ پلس انٹر میں اگر ماس لے آیا تو اچھی اچھیفمنٹ کلاتی ہے اسٹریٹ ایس ہیں اس کے ایس میں تو اچھی اچھیفمنٹ ہے انشاءاللہ یہ ٹو میں بھی وہ مینٹین کرے گا اچھا ہے سر لیائے گا لیکن یہاں سفر ختم نہیں ہوتا ہے اس کو جب ہم ایگریگیٹ میں کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ ففٹی پرشنٹ کلاتا ہے کہ ابھی تک کا جو سفر ہے انٹر میں یا یہ لیولز میں جو اس نے کور کیا یہ تو ففٹی پرشنٹ ہوگا ہے ففٹی پرشنٹ تو اب ایک اور ٹیسٹ ہے ایمڈی کٹ کے نام سے جو اس کو ملے گا اور اس میں بھی اتنا ہی بہتر پرفارم کرنا ہے بلکہ اس سے زیادہ اچھا کرنا ہے تو یہ کمپیٹیشن ہوتا ہے ایمڈی کٹ جب ہم آتے ہیں تو یہ کوئی انٹر یا ای لیولز جیسے ایکزام نہیں ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے اگر ای پلس گریڈ لے لیا انٹر میں تو آپ اچھے سفرن ہیں اور اگر آپ نے اسٹریٹ ایز کر لیے ای ایس میں ای ٹو میں اچھے گریڈ لی کر آگا ہے اسٹریٹ ایز والے سفرن ہیں تو آپ اچھے سفرن ہیں یہاں تو بات ہوتی ہے جو ٹاپ لائن سفرن ہے وہ کون ہے تو اگر آپ ٹاپ لائن سفرن نہیں ہے تو پھر آپ کتنے ہی اسٹریٹ ایز اور ایسٹار گریڈ رکھتے ہو اچھی پرسنٹیج رکھتے ہو ہمارے پاس لیمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں اور لیمیٹڈ سیٹس پر ہی ایمی بی ایس اور بی ڈی ایس کرنے والے کو اہل کرار دیے جاتا ہے اس کے علاوہ باقی سب رہ جاتے ہیں تو اس لیے میں اکثر اسٹریٹس کے ساتھ جب بات کرتا ہوں تو فیلیر کا ورڈ استعمال نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ فیلیر نہیں ہے وہ تو کمپیٹیشن میں ٹاپ لائن نہیں رہا ہے بس وہ کمپیٹیشن میں بیچھے رہ گئے تو جب بھی کمپیٹیشن ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ پہلے کلیر کرنا ہوتا ہے کہ جو ٹارگیٹ سے وہ کیا ہے اور ان کو اچیف کرنے کا طریقہ کیا ہے تو سب سے پہلی چیز میں آپ لوگ سے ہی کہوں گا کہ ٹائم لائن بہت امپورٹن ہے اپنی پلاننگ میں جب آپ ایم ڈی گیٹ کی تیاری شروع کرنے جا رہے ہیں ارادہ بھی کر رہے ہیں تو پہلی چیز یہ سوچائیں کہ ہماری ٹائم لائن کیا ہوگی کب ہم اسٹارٹ کریں گے کب ہم اس کورس کو کمپلیٹ کریں گے اور کب ہم اپنی پرپیٹیشن کمپلیٹ کریں گے اکثر میں اسٹرونچ سے بات کر رہا ہوں تو ان کو کورس اور پرپیٹیشن کا ڈیفرنس نہیں بتا ہو کہتا ہے سر مطب کورس کریں گے پرپیٹیشن کریں گے کیا یہ دو اور اتارہ نہیں کراتا ہے پرپیٹیشن کا ٹیسٹ ضرور بولے لیتا ہے تو اب ان تمام چیزوں کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے ٹائم فور ایزمپل میں کورس کو ایکسپین کرتا ہوں شورٹ لی تاکہ آپ لوگ یہ بات سمجھ میں ہمارے پاس جو ڈی کٹ ہے اس کے اندر سبجیکٹس ہیں بائیو کیمسٹری فیدیکس انگلیش اور لوجیکل ریزمی اس کے 200 MCQs ہوتے ہیں جو ہمارے ڈی کٹ کے پیپر میں ہوتے ہیں میجورٹی اس میں سائنس سبجیکس ہوتے ہیں بائیو کیمسٹری اور فیدیکس تو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ بائیو کیمسٹری فیدیکس میں ٹوٹل چپٹرز کی تعداد کتنی ہے جو ہمیں کورس میں کورس میں کور کرنے ہیں تو اراؤنڈ سیونٹی چپٹرز ہمیں ملتے ہیں کہ ستر چپٹرز تو ہے جو ہمیں کور کرنے ہیں اب اس میں کرنا ہے کیا ہوتا ہے اس میں ہمیں پوری بک ریڈنگ کرنی ہوتی کمپلیٹ بک ریڈنگ آپ کو اس کے اندر کرنی ہے پھر اس کے بعد اس بک ریڈنگ کے مطابق MCQs جو بنے ہوئے ان کی پریکٹس کرنی ہے اچھا MCQs کی پریکٹس جتنی آپ کریں گے اتنا مہتر ہے تو اس کے لیے پھر اتنا ہمارے پاس ستر چپٹر کے ہنڈرڈ MCQs کے لیے سات ہزار MCQs بنتے ہیں جب ہم کورس کی ڈیوریشن دیکھتے ہیں کہ سیونٹی چپٹرز ہم لیکچرز میں کتنے کور کریں گے تو ہر ٹیچرز کے لحاظ سے بائیو کیمیسٹری فیزکس کو اگر دیکھ لیں تو آراؤن ٹو فیفٹی آرڈ کورس بنتا ہے جو ہم اپنی کلاس میں کورس کرواتے ہیں اگر وہ اگزیم سے پہلے آتا ہے تو کورس اگزیم سے پہلے کورس کرتا ہے اور اگر اگزیم کی بات کرتا ہے اچھا ٹو فیفٹی آرڈ کو میں تھوڑا اور سیمپل آپ کے لئے کر دوں کہ یہ ٹو فیفٹی آرڈ کوئی اسٹوڈن ہمارے پاس آ چکا ہے یعنی اس نے آکٹوبر نیویمبر میں جوائن کر لیا یا اب جینوری میں آئے گا تو سیپٹیمبر تک اس کے پاس یہ ٹائم ہے کہ کورس کمپلیٹ کر لے گا آکٹوبر نیویمبر ہمارے پاس اگزیم سے پہلے ہی کورس کرنے کی ترطیب ہوتی ہے کہ اپنا کورس اگزیم سے پہلے ہتم کر لیتا ہے یا ایٹی نائنٹی پرشن کمپلیٹ ہوتا تو ٹین پرشن ریمین ہوتا جو آفٹر اگزیم کورس کرتا ہے تو یہ ٹائم لائنگ اگر کوئی بنا لیتا اپنی کہ اگزیم سے پہلے اکٹوبر ہی گنجائش ہوتی کہ وہ کورس ٹائم پر ختم کر لے اب رہی بات پرپیشن کی جب اس نے کورس کمپلیٹ کیا اگزیم کے بعد آیا اگر اس کو دو مہینے مل گئے اس چیز کے کورس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب اس چیز پر جو پڑھ لیا اس کی پریکٹس کر لیے اور جہاں وہ ٹیس دینے جا رہا ہے ایسے ہی کوشنز پیپر میں آتے یا نہیں آتے یا ایسا تو نہیں ہوا میں نے کسی اور بورٹ کی تیاری کر لیے اور وہ پیپر میں کوشنز کچھ اور آتے تو پھر اس کو یہ اندازہ ہونا شروع ہوتا ہے کہ ہاں میری تیاری وہ آن ٹریک ہے اور میں مزید پریکٹس کر کے اس کو امپروف کر سکتا ہوں مزید پریکٹس کے لیے اس ریٹیوڈ آپ کو ہم جیسے ترٹی بناتے ہیں اراؤن تھرٹی گرن ٹیسٹ ہم کنڈک کر لیتے ہیں ایک سیشن کے اندر تو اس سے آپ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی سٹینڈنگ کیا ہے جیسے آپ آپ کو بتایا کہ 150 پلس سکور جب آتا ہے تو ایک مطمئن کیفیت ہوتی ہے کہ آپ اس اگریگیٹ کے جو پریکٹس ہے اس کے لیے دو مہین ہے اب وہ اس جو کہ ہمارے پاس اگر مارچ میں آتا ہے اپریل میں آتا ہے یا پھر اگزام کے بہت اچھے پڑھنے والے ہیں بہت صرف غلطی ان سے یہ ہوئی کہ وہ اس ٹائم لائن کو سمجھ نہیں پائے وہ اس پلاننگ کو سٹریڈیجی کو نہیں سمجھ پائے اگر وہ اس کو کر لیتے تو وہ بھی ٹوپ لائن میں آ سکتے تھے ان کا بھی بائیو کیمیسٹری فیدیکس ویسے یہ جیسے باقی بچوں نے پڑھا ہے تو سارا جو کنکلوجن ہے اس ریزلٹ کا وہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسے ہی ریزلٹ اصیف کرنا ہے ٹوپ لائن ہی بننا ہے نیکس ڈیر ٹوئی ٹوئی ٹری میں تو آپ کو پلیننگ میں اس ٹائم لائن کو ایڈ کرنا پڑے گا کہ ہمیں اس طرح جانا ہو بیفور اگزیم میجورٹی اف کورس کمپلیٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد جب اگزیم کے بعد آئے تو اتنا ٹائم ہو کہ آپ پاس پیپر آپ گرین ٹیسٹ آپ پریکٹس یہ ساری چیز بیچ میں اس لئے روک تھا مجھ اچھا پوائنٹ آیا تھا اگر کوئی اگزیم کے باعت آئے گا تو آپ کہنا یہ ہے کہ کورس ہو جائے گا لیکن ایک صالی 150 پلس لانے بہترین قسم کی پرپریشن نہیں ہو پائے گی ایسا ہی ہے اگر علاج کے لیے آپ کسی ٹائم کم ہوگا تو چیزیں اسی طریقے سے ہوگی اس لئے کوشش یہ کریں کہ اپنے ریزرڈ کو کمپرومائز سیچویشن میں نہیں لکھے جو بیسٹ ہے اس ٹریک پر رہیں اور اس سے کمپلیٹ کریں بہت سارے اسٹورنٹ کو یہ کنفیو جانے کے سار انٹر اور ای لیول کے ساتھ کیا ہم یہ کر سکتے ہم دیفنیٹ کر سکتے اس کے لئے آپ تیسٹی منیل دیکھ سکتے ہمارے پریویس اسٹورنٹ کا فیڈبیک لے سکتے خود بھی اپنے سینئر سے بات کر سکتے تو یہ چیز آپ کی مزید کے لئے رکھ سکتی اچھا بس اس کو پھر میں ایک سم رائز اگر کر ہوں تو جو ہم نے ایوی گرائٹس پہ چیز سوچی ہے کیا اس کو پھر اناؤنس کر دیا جائے اگر آپ ٹائم لائن کی بات کر رہے اور ہمارے لانگ پورس کی بات کر رہے بسم اللہ کر تی ہم نے ایوی گرائٹس ہم فیبرری 2023 میں کلوز کر دیں گے انشاءاللہ بات اللہ تو thank you so much I hope اس session سے بچوں کو بہت فائدہ ہوا until next time اور ایسی ویڈیوز انشاءاللہ ہم ڈالتے رہیں گے تو thank you so much until next time السلام Orient ڈالتے 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 بات ڈالتے موسیقی